اسلام علیکم ایٹس می فاروق وادھاریا ویلکم ٹو انادر ولوگ ہمارا ٹوپک جانا وہ بائیومیٹرک کا بارے میں بھی ہے تھوڑا سا کن پلس کی جو آج کل کرنٹ پوزیشن کیا چلی ہے کیا سیچویشن چلی ہے پاکستان سے کافی لوگوں نے اب کن پلس اپلائے کرنا شروع کر دیا ہے پہلے میں آپ کو کن پلس کے بارے میں بتا دیتا ہوں دیکھیں کن پلس میں آج کل کیا ہو رہا ہے کہ کن پلس ایک فاسٹ پروسیجر تھا ہمیشہ سے اور اس کے ریشو بھی بہت اچھا تھا 95% ویزہ لگ جاتا تھا تو کافی لوگوں کو جب پتا چلا جس طرح اویدنس ملی کہ لوگ ہاں یا ایک مارکٹ کے اندر ہوا آنا شروع ہوئی ہم لوگوں نے کافی ویزے اپلائے کیا لوگوں کے لگنا شروع ہے جنلی لگ کے آ رہے تھے تو لوگوں نے کافی لوگوں نے اپلائے کیا آج کل اتنے کن پلس کے کیسز کے بعد بھی ہیں تو ابھی کن پلس کے اوپر بھی تھوڑا سا ٹائم لگنا شروع ہو گیا جیسے کن پلس ایک ہفتے میں دس دن میں آنا تھا تو اب بارہ دن پندرہ دن لگ رہے ہیں اور فیملی کا کیا ہو رہا ہے کہ فیملی ہے ہزبینڈ وائف اور تین بچے یا چار بچے تو پوری فیملی کے پاس اکر یو ایس ویزا ہے تو وہ پوری فیملی کا کین پلس اپلائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے کرنا چاہیے اچھی بات ہے اچھا آپشن مل گیا ہے ریشو بہت اچھا ہے تو اس کے اندر اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ ویزا جو آفیسر ہے وہ ان کو تھوڑا سا لوگ یہاں سے کافی پاکستان سے لوگ بھار جا بھی رہے ہیں کسی لوگوں کو شب بھی ہونا ہے تو اس لئے وہ بھی اب سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ پوری فیملی لے کے جا رہا ہے کیونکہ کین پلس میں آپ کے کوئی ڈوکیومنٹس نہیں لگتے تو ان کو تھوڑا سا ایک یہ چیز کھٹک رہی ہے کہ کافی جو فیملی والے جو ایک ساتھ اپلائے کر رہے ہیں مطلب جن کے پیچھے کوئی نہیں ہے اب جیسے فیملی کے اندر کچھ لوگ اپلائے کرتے ہیں کہ فیملی کے اندر اپلائے کر دیتے ہیں ایک بیٹی باقی دوسرے بیٹے وغیرہ یہاں پہ ہوتے بچے یہاں ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے ایک ایسے ہزبینڈ وائف وغیرہ اس طریقے سے اپلائے کر رہے ہیں جیسے اگر ہزبینڈ وائف کے پانچ بچے تو ہزبینڈ وائف پانچ بچوں کا اپلائے کر دیا تو ایسے کیسے اس میں ٹائم لگ رہا ہے اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے ہمارے بی بی مطلب جاننے والوں میں ہو گیا ہے کہ وہ کیسے جو پندرہ پندرہ دن میں نکال لے تو اس کو مہینہ مہینہ کھچ رہا ہے کیونکہ جواب نہیں آرہا بائیومیٹرک وغیرہ بھی ہو گیا ہے لیکن اب اس کا جواب نہیں آرہا ہاں اس کی اگینس میں جب ہمارے سنگل ویزا اپلائے ہوئے ہیں وہ فوراں نو دن میں دس دن گئے ہیں اور ایک ویزا تو ابھی پچھلے وزرو میں نے آپ کو لاسٹ ولوگ میں بھی بتایا ہے کہ تیرہ دن کے اندر پورا پروسیجر ہو گیا مطلب فٹا فر ریزلٹ آ گیا پاسپورٹ بھی تین دن میں واپس آ گئی تو اس طریقے کے بھی کیسز ہیں لیکن اپ ڈیٹ یہ تھی کہ کین پلس کے اندر جو لوگ آج کل پریشان ہو رہے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ دن کو پچیز دن بیس دن لگ جاتے تو وہ ہمارا ویزا کین پلس میں اپلائے ہوا یا نہیں ہوا اور وہ کافی مطلب ٹینشن میں آ جاتے تو آپ کا ویزا کین پلس میں اپلائے ہوا اور کین پلس میں جب اپلائے ہو گیا ہے آپ کے ڈاکیومنٹس نہیں لیا اور انہوں نے آپ کا ویزا پروسیج میں کر دیا کہ دیکھیں کینیڈا کا ایک میں آپ کو اصول بتا دوں کہ ان کے ڈاکیومنٹس پورے نہیں ہوتے تو آپ کا ویزا آگے پروسیج نہیں کرتا سبمیٹ ہی نہیں ہو سکتا تو جب آپ کا ویزا بغیر ڈاکیومنٹس کے سبمیٹ کر لیا تو آپ کا ویزا اپلائے ہو گیا ہے کین پلس کے اندر جو فیملی والوں کو ٹائم لگ رہا ہے آج کل وہ واقعی ٹائم گیننگ ہو رہی ہے کیونکہ اگر میں اگر ویزا آفیسر ہوں میں بھی یہ دیکھوں کہ ایک ملک سے کافی لوگ بھاہر جا رہے ہیں شپٹ ہو رہے ہیں سیٹل ہو رہے ہیں اور پوری فیملی نے اپلائے کر دیا کوئی ڈاکیومنٹس بھی نہیں ہے کوئی ویریفیکیشن ان کو نہیں مل سکتی تو وہ تھوڑا اپنا ہے ہومبک کرنے کے لئے ٹائم لے گا ہومبک کرنے کے لئے تھوڑا ٹائم آپ سے دو مہینے بھی لے سکتا ہے ڈیر مہینہ بھی لے سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی ریجیکشن نہیں آ رہی کیس تو سبمیٹ ہے جب تک جواب نہیں آ رہا ویٹ کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کافی لوگ پریچان ہو رہے تھے میسے جا رہا تھا کہ ہمارے پچیس دن ہو گئے بیس دن ہو گئے تو آپ لوگ کوئی ٹینشن نہیں ہے سکون سے بیٹھیں جب تک جواب نہیں آتا تھا تب تک آپ لوگ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہاں ٹینشن وہ لے رہے تھے جس کو جن کو بیومیٹرک کا مسئلہ ہو رہا تھا جن کے بیومیٹرک نہیں ہو رہے تھے اور اس کے لئے سے کیس ریفیوز ہو رہے تھے وہ ٹینشن والی بات تھی ہے یہ ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے آپ کا کیس ایک ایم بیسی کے اندر ہے جب آپ کو جلدی نہیں ہے کسی جانے کی سکون سپلا ہے ہاں ریجیکشن تو نہیں آئی نا تو بس ٹائم لگ رہا ہے مین چیز آپ کو یہ بتانے تھی کہ ٹائم لگ رہا ہے ٹینشن نہیں لو دوسرا ٹاپک جو ہمارا بائیومیٹرک کا ٹاپک ہے تو بائیومیٹرک کے اندر کیا سین ہو گیا میں بتاؤں کافی لوگ بائیومیٹرک کے لئے پریشان تھے مجھے بھی میرے بائیومیٹرک والے ویلوگ کے اندر کافی کمنٹس آئے اس کے بیاب پہ کافی مجھے انسٹاگرام پہ میں کیونکہ لوگوں کو بولتا ہوں کمنٹس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا انسٹاگرام پہ میسیج کرتے ہیں تو ان کو وائس میسیج وغیرہ اس پر اچھے طریقے سے کمیونکیشن ہو جاتی ہے تو میں ہمیشہ بولتا ہوں کسی کو بھی میرے سے کام ہو اگر آپ کو دعا کے ڈیٹیلنگ میں کچھ سمجھنا ہے تو آپ انسٹاگرام بیسٹ ہے کیونکہ اس کے پر میں آپ کو وائس میسیج کال کی بھی فیسلیٹیز ہے وہ سب میں کر سکتا ہوں نمبر اپنا میں دے نہیں سکتا کیونکہ نمبر اتنا ہے میں باتنے لگ جاؤں گا تو میں خود پریشان ہو جاؤں گا میرا اپنا کام الگ ہے اور یہ صرف شوقیا ہے تو کافی لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے جن جن کا میں نے بتایا تھا کہ نیا پورٹل آیا ہے خود نے بھی کیا کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے مجھے کانٹک کیا تو میں نے ان کا کر کے دیا کافی لوگوں نے دعایں بھی دی مجھے پوچھت داپ کی فیس کیا تو مجھتا ہوا کوئی فیس نہیں ہے بس دعا میری فیس ہے اور یہی میری فیس ہے کہ آپ بس مجھے پسند کریں میری ویڈیو کو پسند کریں چینل کو سبسکرائب کریں لوگوں نے باہر سے دوبائی سے کتر سے کہاں کہاں سے لوگوں نے مجھے کانٹیک کیا اور میرا کام مطلب اچھا ان کو لگا گیا اور خاص طرح بے بائیومیٹرک کے لئے پاکستانیوں نے اتنا کانٹیک کیا خاص کر پنجاب والوں نے بہت کانٹیک کیا کہ آپ نے بہت اچھا ہوا بتا دیا ہمیں اپنیمنٹ مل گیا یہ سارے تھے پوزیٹیو لوگ جو ان کو مطلب میری ویڈیو سے فائدہ ہوا کمانی دارنا تو کسی چیز میں انٹرسٹ ہو گیا کہ آپ لوگمجھے پیسے دی رہے ہونو یہاں کو جوٹ یا گلت گائیٹ کے رہوں تو میں آپ کو صحیح چیز گائیٹ کرتا ہوں represent تم کو فائدہ ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو مجھے خوشی ملتی گے میری وجہ سے کسی کو فائدہ ہو گیا کیونکہ میں ٹرائیولنگ کے اندر کسی کو بھی فائدہ ہو گیا میری وجہ سے خوشی ملے گی کیونکہ میرا شوق ہے میرا پاگل پرنے ٹرابلنگ تو اب جو میرا یہ کام کرنے کا جو میں نے وقت کے اوپر لوگوں کو بتا جیا کہ آج سے انناؤنس ہوگی جیسے منڈے کے دن سے سٹارٹ ہوا تو میں نے بتا جیا کہ منڈے سے آپ لوگوں کو بلا دھرق ویزے ملنے بائیومیٹرک کے لئے اور میں نے بتا جیا کہ کافی ایجنٹس کی انکم بند ہو گئی اور کافی جو وی اے فیس کے اندر بھی کچھ لوگ تھے روک کے رکھتے تھے پیسو پر دیتے تھے تو وہ جب پیٹ پر لات پری تو ان میں سے کتنے لوگ کافی ایجنٹس تھے جو میرے ویڈیو کو پر کمنٹس پر لکھتے تھے کہ یہ سب فضول ہے بکواس ہے کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی نیا پورٹل نہیں ہے کوئی جللی اپوائنمنٹ نہیں آرہا سب کچھ وہی ہے بس اپنے چینل کے اوپر ویوز کے لئے اپنی اس کے لئے یہ ساری چیزیں کیا جا رہے ہیں کافی لوگ اس سے ڈسٹرپ بھی ہوئے وہ بولتے تھے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو دیکھیں اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں جو مجھے کمنٹ کرتا ہے تو کمنٹ میں آپ سے میں فیس تو نہیں لیتا یا میرا ویڈیو دیکھتے تو آپ کو فیس تو نہیں پیئی کرنی پرتی اگر میں آپ کو کوئی چیز بتا رہا ہوں تو ٹھیک اگر آپ کا دل کرتا ہے اپلائے کر کے دیکھو اپلائے کرنے کے تھوڑی پیسے ہیں اگر میں آپ کو ایک پورٹل دیا ہے کہ وہاں سے آپ کو اپلائے کرتا ہے تو چیک کر کے دیکھ لو اپلائے کرتا ہے دعا دے دینا نہیں ملتا تو بولو یا نہیں ملا لیکن جس جس نے اپلائے کیا اللہم جللہ سب کو ملا وہ بیسیکلی پھر مجھے پاس ہلا کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ دو تین لوگوں نے مجھے بولا کہ یا نہیں فضول بات ہے کافی روڈلی قسم سے مجھے کمنٹ کیا ہے مجھے بڑا بھی نہیں لگتا اچھی بات ہے مجھے یہ چیز خوشی ہو لی کیونکہ ظاہر ہے جب جن لوگوں کے کھانچے بند کر دیا تو میں نے ان کی دھم پے پہ رکھ دیا کافی ایجنٹس کی میں نے دھم پے پہ رکھ دیا اب جب میں نے کسی کی دھم پے پہ رکھا ہے وہ بکھلائے گا تو ضرور تو وہ بکھلا کے لوگ اور اس طریقے کے کمنٹ کر رہے تھے انسٹرگرام پر مجھے میسیج کر کے بولتے تھے کہ سر آپ نے یہ غلط کیا آپ کو یہ چیزیں بولنے کی نہیں تھی آپ کو یہ روزی کما رہا ہے تو آپ کسی کے پیٹ پے لات مار رہے ہو آج کار بھائی تو یہ سب باتیں مجھے منت سمائے جاتے کرنے کے ضرورت آپ ایک لوگوں کو غلط طریقے سے لوٹ رہے ہو اگر میں ان کو اویرنس دے رہا ہوں کہ آپ اپنا کام خود کر لو تو میں کس کی روزی پے لات مار رہا ہوں اگر آپ کو روزی کمانے کا یہی طریقہ مل گیا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے یا لوگوں کو فریپ کر کے روزی کماؤ تو یہ دیکھیں کہ یہ روزی ووزی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے کافی لوگ ڈسٹب بھی ہوئے کہ لوگ جب کمنٹ کرتے ہیں اور کمنٹ پر جب اپنا کمنٹ ڈالنے جاتے ہیں تو لوگوں کو کمنٹ بھی پڑھتے ہیں پڑھے مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے گھبرا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی گائیٹ کریں تو آپ ان کی گائیٹ سنو لیکن اگر میں آپ کو کوئی چیز بتا رہا ہوں یا کوئی بھی اچھا بندہ میں نہیں ہوں کہ اور بھی یوٹیوبرز ہیں الگ الگ جگہوں کی گائیٹ کرتے ہیں الگ الگ ویزوں کا گائیٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی چیز بتا رہے ہیں تو آپ اس کو اپلائے کر کے دیکھو اگر آپ کا ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے آپ اپلائے کر کے دیکھو بکواس ہوگا تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ بکواس طریقہ نہیں ہے تو میرے لوگ کافی فائدہ ہوا ہے اور میرے پاس آپ لوگ کو دکھ رہا ہے کہ کمنٹس وغیرہ میں بھی لوگ تھینکیو بول لے ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا عادت ہے اگر کوئی بھی چیز پتہ چلتی رہے گی میں اس کو بتاتا روں گا اور جتنا بھی لوگوں کو سہولت دے سکوں گا میں چاہتا ہوں لوگوں کو آسانی کے ساتھ ہر کام ہو تو اگر کوئی ایجنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ میری کمنٹس یہ لکھ دیں گے کہ بکواس ہے اور تو میں سے رک جاؤں گا دیکھیں میں رکھوں گا نہیں اور آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں مجھے ایجنٹس کو تینکیو بولنا ہے اگر آپ کو جواب دوں گا تو مجھے آپ کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اپنا مو گندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو چیز مجھے سمجھ میں آئے کہ میں کروں گا ہاں اگر آپ لوگوں کی دم پہ پہر رکھ دیا میں نے آپ لوگوں کے پیٹ پہ لات مار دی تو الگ بات ہے اب ظاہر ہے کہ کوئی بندہ بیس ہزار روپے کا یا پچیس ہزار روپے کا تو ہم بیس ہزار روپے لیتے ہیں بیس ہزار روپے کا اگر اپوائنمنٹ ایک سنگل پرسن کا دے رہا ہے اور دن کے وہ پانچ بھی اپوائنمنٹ کسی کو دے گا تو پانچ اپوائنمنٹ کے حساب سے بیس کے حساب سے ایک لاکھ روپے دن کے اگر وہ لاکھ روپے کما رہا ہے تو ظاہر ہے یہ تکلیف اور یہ ریکشن تو آنا ہوگا تو یہ ریکشن بالکل جائز ہے اگر آپ کی میری ویڈیو پر نیچے کمنٹ کرنا ہے بس مجھے آپ کو کمنٹ کے بھی کوئی لینا دینا نہیں آپ لوگ بھلے کرو اچھی بات ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک چیز اچھے سے گائیٹ کر رہا ہے تو آپ اس کو کر کے دیکھو آپ کسی کی باتوں میں آنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو میں سمجھا سکتا ہوں زبردستی نہیں کر سکتا میں یہ ویڈیو بناتا رہوں گا میں اس طریقے کی لوگوں کو سہولت دیتا رہوں گا ہاں کرنا ہے آپ لوگوں نے کرو کوئی آپ کو غلط گائیٹ کر رہا ہے کہ یہ غلط ہے تو کوئی بات نہیں آپ ان کی بات سنو لیکن اتنا مت سنو کہ آپ ان کی بات سنو کہ آپ ٹرائی نہ کرو کتنے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوا نہیں سمجھ ماہ رہا تھا انہوں نے بولا کہ ہم سے نہیں ہو رہا کافی لوگوں کا کیا مسئلہ ہوا کافی لوگوں کا یہ مسئلہ ہوا کانٹیک نمبر کا بہت مسئلہ ہوا کیونکہ پہلے تو جب نیا نیا مندے کے دن پورٹل شروع ہوا تو کوئی اوٹی پی مگرہ سمس آتا تھا کانٹیک کے اوپر تو وہ بہت آ رہے تھے مطلب کوئی بھی کرتا تھا اس پہ بھی لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا تو اس کے اوپر بھی اتنا رہشانہ شروع ہو گیا کہ اب آپ کے نمبر پر کبھی کبھی اوٹی پی پاسورڈ نہیں آتا آتا ہے تو بہت لیٹ آتا ہے دو من کا ٹائم ہوتا ہے پھر آپ کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں میرے پاس دو تین لوگ ایسے تھے کہ ہمارے نمبر کے اوپر ہم نے دو تین نمبر اوٹی بھی نہیں آ رہا پھر انہوں نے مجھے چلے میں آپ کو کر دیتا ہوں میں نے تیسرا نمبر لیا چوتھا نمبر لیا ایسے کیونکہ ایکسس لینا ہوتا ہے اس پورٹل کے اوپر اگر آپ کے اپنے نمبر سے ہو جائے بہتے رہے وانا کسی اور نمبر سے لوگ آپ پکڑھو وہاں پہ آپ کے نمبر دو کیونکہ آپ کو آگے کی اوپر آپ کے نمبر پر ملے پورٹل چل رہا ہے آپ ملے ہیں بہت ملے ہیں اپوائنمنٹس میں نے کتنے پکڑھ لیا روز کے اپوائنمنٹس پکڑھ رہا ہوں خاص کر کہ کراچی میں کوئی اشیو نہیں ہو رہا کراچی میں آپ کو دس سے پندرہ منٹ کے اوپر اپوائنمنٹ مل جاتے ہیں لاور اسلامباد لوگوں کو تین چار دن لگ جاتے ہیں پانچ دن سے زیادہ بھی لگ جاتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ ہے کہ آپ ایمیل کر کے ان کو آلٹ کر دو یہ میرا ریفرنس سمبر کیونکہ جب آپ اس سے اپوائنمنٹ لیتے ہو تو آپ کو ریفرنس سمبر دیتا ہے آپ کی اپلیکیشن ہمارے پاس سبمیٹ ہو گئی ہے تو آپ اس اپلیکیشن والی اپنے ریفرنس سمبر کے ساتھ آپ ایمیل کر سکتے ہو یہ میرا ریفرنس سمبر ہے اس کے ساتھ آپ ان کو میسیج کر دو تو آپ کو دیکھیں گے ہاں واقعی پانچ دن ہو گئے تو آپ کو اسی وقت اپوائنمنٹ دیں گے آپ بولتے ہو نہیں ہو رہا آپ سے کوئی بات نہیں میں آپ کو کر دیتا ہوں آپ کو باتنے والے ایجوکیٹ کرنے والے بہت لوگ ملتے ہیں لیکن آپ کو اس چیز سے حاصل کرنی ہے یا معلومات حاصل کرنی ہے کوئی کوئی ہوتا ہے کہ جس کو معلومات حاصل کرنی ہوتی تو وہ پیکٹیکلی بھی اپلائے کر دیکھتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا جو معلومات حاصل کرو اس کو پیکٹیکلی اپلائے کر دیکھو مطلب اگر میں کوئی چیز آپ کو غلط لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے غلط ہوگی میں یہ نہیں بولتا صحیح ہوگی لیکن آپ کو غلط اور صحیح کا فیصلہ تب ہوگا جب آپ اس کو اپلائے کر دیکھو گئے تو کبھی بھی آپ کو کوئی بندہ غلط گائیٹ کرے آپ نے اس کی باتوں میں نہیں آنا یا اور کوئی بندہ صحیح گائیٹ کرے تو اگر آپ کو لگتا ہے یہ بندہ صحیح بول لیا ہے لیکن لوگ پریشان تھے بیومیٹرک کے لئے اور اب کافی لوگوں کو سہولت مل گئے تو جب انہوں نے ٹرائے کیا تو ان کو باتا چلا کہ ہاں واقعی سہولت آئی ہے ہاں ٹرائے کرنے بھی ان کو تھوڑا مسئلہ ہوا جیسے میں نے آپ کو بتایا بس یہی چیزیں بتانی تھی کیونکہ کافی لوگ میرے بیومیٹرک کے بعد مجھے ایجنٹس ہیں اور جو بلیک مارکٹ والے اس کا ریکشن مجھے مل گیا دم پہ پہ رکھنے کا اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا یہ بلوگ میں بھی مجھے صرف بتانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ جو لوگ واقعی پریشان ہیں ان کو صحیح چیز مل جائے لیکن یہ جو بلیک مارکٹ والے جو کمنٹ کر کے آپ لوگ کو غلط گائیٹ کر رہے ہیں یہ صرف اپنے پیسے کمانے کے لئے بیٹھے ہیں ان کے پیٹ پہ لات پڑ گئی ہے تو ان کو پیسے نہیں مل رہے ہیں وہ اس لئے آپ کو غلط گائیٹ کر رہے ہیں لیکن جو جنوین بندہ ہے جن کو واقعی جانا ہے جن کو واقعی بائیومیٹرک دینا ہے جن کو واقعی طریق کرنا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ ٹرائے کر دیکھیں کیونکہ وہ جو آپ کو غلط گائیٹ کر رہے ہیں ان کو جانا نہیں ہے وہ صرف آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں میری بات کسی کو بڑی لگی ہو تو میں نے کسی کو پرسنلی کچھ نہیں بولا بس اب بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں انسٹرگرام پر فالو کر لیں تاکہ آپ مجھ سے وہاں پر سوالات کر لیں میں وہاں پر کال پر بھی جواب دوں گا وائس میسج پر بھی جواب دوں گا اللہ حافظ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ولوگ میں